السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیر بیان کر رہی ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے یہ کہتے ہیں میں یوپی سے ہوں مجھے خواب میں عید العزہ کے دن قربانی میں نے قربانی دیکھی ہے جس میں میرے بڑے بھائی نے بھینس کی قربانی دی اور اس میں بک کو بھی کاٹتے دیکھا ہے مجھے اس کی تعبیر کے بارے میں بتائیں محترم آپ نے جو قربانی بھینس کی دیکھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھینس کی قربانی دیکھنے کا خواب اچھا ہے اس لیے اللہ تعالی کا شکر عدا کریں اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی مالی اعتبار سے ترقی نصیب کرے گا حلال روزی کے ذرائع اور راستے آپ کے لیے آسانی کے ساتھ کھول دے گا اور جہاں تک بات ہے کہ آپ نے بگ کو بھی کاٹتے ہوئے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے یعنی آپ کو اللہ تعالی دشمن کے شر سے اور دشمن کی جانب سے آنے والی عذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھے گا اگلا خواب یہ کہتے ہیں السلام علیکم میرا نام عبداللہ ہے اور میں نے یہ خواب صبح دیکھا ہے دیلی شادرہ بھولا نات نگر ہم نے خواب میں ایک پکشی کو اپنے مو سے سور اگلتے ہوئے دیکھا ہے آپ اپنے کمرے کے سامنے محترم آپ نے جو ایک پکشی فرندے کو سور اگلتے ہوئے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں غور و فکر کریں خواب سے ایسا سمجھ میں آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کہیں سے جانے ان جانے میں آپ کے کاروبار میں یا آپ کے مال میں حرام مال شامل ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے یا کر رہی ہیں اگر کہیں سے بھی جانے ان جانے میں حرام مال آپ کو مل گیا یا آپ کے مال میں شامل ہو گیا تو اپنے مال کو پاک کریں اور حلال کو لازم پکڑ لیں ہمیشہ حلال کھائیں حرام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور احتراز کریں خواب سے اسی جانب اشارہ ہے یہ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر والے میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ میرے شوہر زندہ ہیں اور میں دوسری شادی کرنے سے انکار کر رہی ہوں پھر بھی میرے گھر کا ہر ایک ممبر مجھے شادی کے لیے شادی کے لیے فورس کر رہا ہے محترمہ حینہ شیخ صاحبہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور مرتبے سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیاوی تمام طریقے کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے گا گھر والوں کی نظر میں سسرال والوں کی نظر میں آپ کی عزت اور مقام کو بڑھائے گا یعنی اچھا خواب ہے اس لئے زیادہ پریشان نہ ہوں اگلا خواب یہ کہتے ہیں السلام علیکم محتی صاحب علیکم السلام میرا نام فرہین ہے میری ایج انیس ایر ہے میں مردبات سے ہوں میری امی کا میری امی کا نام جہاں آ رہا ہے ایج پچاس ایر ہے میری امی نے رات خواب دیکھتی ہیں کہ اکیلے بازار جاتی ہوں اور وہاں سے پیزا لسن اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لمبس خواب لکھا ہے یہ سب سامان یہ خریدتی ہیں محترمہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے یہ خواب اچھا ہے اور دین اور دنیا میں انشاءاللہ خیر و برکت ملنے کی جانب علامت اور نشانی ہیں یہ خواب اللہ تعالی دینی و دنیاوی ترقی سے آپ کو نوازے گا اور جو آپ نے سبحان رضا کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یہ خواب بھی سبحان رضا کے تعلق سے اچھا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھے مقام پر ہے اور اللہ تعالی نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جس کو جو والدین کے لیے خوشی کا اور والدین کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے اس لیے آپ اتنا کام کریے کہ اگر آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تو پابندی سے نماز وغیرہ کا احتمام کیجئے باقی خواب آپ کا اچھا ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلا خواب کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا نام ناز ملک میں کشمیر سیرنگر سے ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دودھ کی بہت بڑی نہر سے بالٹی بھر بھر کر دودھ نکال رہی ہوں پلیز آپ میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے محترمہ ملک ناز ملک صاحبہ خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مبارک ہے اور اس کی چند تعبیریں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سیچویشن کے اعتبار سے اب آپ دیکھ لیجئے آپ کون سی سیچویشن سے گزر رہی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اگر آپ مالی تنگی سے گزر رہی ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کی وہ پریشانی کو دور کرے گا اور حلال روزی کے آپ کے لئے اور آپ کے گھر والوں کے لئے دروازے کھول دے گا اور اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ صحت و شفا نصیب کرے گا اور جو سب سے بہترین تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم سے نوازے گا آپ کی خاندان میں آپ کی نسل میں آپ کی اولاد میں گھر میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی پہلے سے عالم ہے تو اس کے علم میں اضافہ کرے گا اور اگر نہیں ہیں تو آنے والی نسل میں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ علم کے لئے علم کے لئے افراد کو چنے گا تو اچھا خواب ہے اگر خواب ہے السلام علیکم بھائی میرا نام انور ہے میں دبائی سے ہوں میں شادی شدہ ہوں اور یہاں کا موسم بارش اور تھنڈ ہے میں نے کوئی استخارہ نہیں کیا ہے اور یہ خواب ساڑھے چار بجے سے پہلے کا ہے آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مٹھائی کی دکان پر جاتا ہوں تو جاتے ہی دکان والے نے مجھے کچھ سکے دیئے اور کہا کہ یہ آپ کے پہلے کے بچے ہوئے ہیں اس کے لے کر میں دکان میں مٹھائی دیکھنے لگتا ہوں جس میں ہر قسم کی مٹھائی ہے پر مجھے رسگلہ اور برفی یاد یاد ہے پھر میں باہر نکل جاتا ہوں تو راستے میں میرے ساتھ کوئی اس کو بولتا ہے مجھے کب جانا ہے یہ انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے انور صاحب آپ کا خواب اچھا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ روزگار کے لیے اور مالی اعتبار سے تنگی کی وجہ سے آپ نے یہ سفر کیا ہے اور آپ حالات سے مالی اعتبار کی مالی پریشانی سے گزر رہی ہیں اگر ایسا ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا اور حلال روزی اور حلال رسق کے ذرائع آپ کے لیے کھول دے گا اس لئے مبارک خواب ہیں اگلہ خواب السلام علیکم وعلیکم السلام میں لڑکی ہوں میرا نام تسلیم ہے میری ایج چوبیس ہے میں انڈیا گجرات سے ہوں میرا رشتہ نہیں ہوا ہے اور میں اور نہ میں نے کوئی استخارہ کی نیت کی ہے میں نے صبح کے آٹھ یا نو بجے کے بیچ میں خواب دیکھا تھا میرے لئے ایک رشتہ آیا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم نے منع کر دیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا جو رشتہ ہم نے منع کر دیا ہے اسی لڑکے کے ساتھ میری منگنی رشتہ ہو رہا ہے سب لوگ بہت خوش ہیں اور سب لوگ مہمان میرے ساتھ سب مزاق مستی کر رہے ہیں محترمہ تسلیم تسلیم صاحبہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ غور کریں اور جس رشتے کو آپ نے منع کر دیا ہے ممکن ہے وہ رشتہ آپ کے لئے بہتر اور خیر ثابت ہو بھلائی ثابت ہو بہت سے مرتبہ آدمی دوسری کی زبانوں سے سن کر کے یا دوسرے پر اعتماد کر کے کسی اچھی چیز کو اگنور کر دیتا ہے تو آپ ایسا نہ کریں بلکہ اس رشتے کے بارے میں دوبارہ غور و فکر کریں اور گھر والے از خود تحقیق کریں اگر وہ رشتہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہو تو پھر آپ وہاں کر لیں خواب میں بشارت ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لئے وہ رشتہ اللہ نے چاہا تو بہتر ثابت ہوگا اگلا خوابیں السلام علیکم میرا ممی کا نام غوثیہ ہے اور ان کو وہ خواب اثر کی نماز سے پہلے دیکھا ہے میری ممی خواب میں سورہ ممی کی بہن بولا بولا تمہارا شوہر زندہ ہو گیا ہے انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے محترمہ غوثیہ صاحبہ اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے یا کسی نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے شوہر زندہ ہو گئے ہیں تو یہ اچھا خواب ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے شوہر کا خادمہ ایمان پر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اچھا برطاو کیا ہے اچھا مقام اور ٹھکانہ اس کو دیا ہے اس لئے بہت مبارک خواب ہے آپ اپنے شوہر کے لئے عصال سواب زیادہ سے زیادہ کرتی رہیں اگلا خواب السلام علیکم میرا نام شبنم خاتون ہے میں نے اپنے ابو کے جنازہ لے کر گئی بھی گئی اپنے ابو کی جنازے لے کر گئی مٹی بھی دے رہی ہوں بٹ اپنے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر رہی ہوں میں سفید کپڑا پہن کر گئی ہوں محترمہ شبنم خاتون صاحبہ یہ خواب اچھا ہے اور اس میں بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو خوب ترقیات سے نوازے گا اور انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی والدین کی خدمت کی سلے میں اور والدین کی دعاوں کی سلے میں اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو آپ کی آسان فرمائے گا اور اگر آپ یہ لکھ دیتی کہ آپ کے شوہر ریل زندگی میں آپ کے والد ریل زندگی میں زندہ ہیں یا مر گئے تو ہمارے لئے اور اچھے اور آسان تعبیر بیان کرنا اور اچھا ہو جاتا چلیے جو بھی آپ نے لکھا ہے اس کے اعتبار سے میں نے یہ آپ کی خدمت میں تعبیر پیش کر دی ہے اگلا خواب یہ حامد کے نام سے ہے کہتے ہیں السلام علیکم میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر اور میرے پاپا میرے دیور ہیں میرے شوہر نے ایک بڑا گوشت کا ٹکڑا لے رکھا ہے اور میرے دیور کو بھی دے رکھا ہے اس کی تعبیر بتا دی دیئے محترمہ اگر آپ کے شوہر کاروبار وغیرہ کو لے کر پریشان ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی و پریشانی ختم ہوگی اس خواب میں اس کی بشارت ہیں اگلا خواب یہ شریف خان کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں محمد شریف خان نام ہے میں نے خواب میں خود کو دکان سے کچھ کھانا خرید کر کھایا اس کے بعد ایک بھکاری نے مجھے کھانا مانگا تو میں نے خواب میں اس بھکاری کو پیسے دیئے پیسے نہیں دیئے پیسے نکالا تھا دے دوں گا نہیں سوچ رہا تھا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی محترم اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دینی امور میں ترقی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اعتوار سے مضبوط کرے گا اور مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا شاید آپ کے خواب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دینی امور میں دلچسپی نہیں رکھتے اور مال اعتبار سے شاید آپ بخل بھی کرتے ہیں بخل نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرنا چاہیے حلال جگہ پر دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی حضمت میں آپ لوگوں میں سے چند کے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اور جو نہیں بیان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح انداز میں ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہیں کی یاد رکھیں جب بھی کبھی خواب کی تعبیر معلوم کریں تو چند باتیں ضرور بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ خواب کس وقت دیکھا ہے اور جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے اور اسی طریقے پر یہ بھی بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے کہاں اور پھر جمعہ کا فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں ضرور آپ کے خواب کی تعبیر جب آپ اس انداز میں لکھیں گے بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ